جلنگ الموہ ملک شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحمہ وآلہ اللہ رب العزت کے ارشاد اکرامی ہے ایمان والوں اللہ سے دروح اور ان لوگوں کے ساتھ بوجر جو سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر اپنے عمال کے اندر جو مخلص ہیں جو سچے ہیں تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا چلنا بیٹھنا تمہاری دوستی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خاصیت رکھی ہے اور انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جس ماحول میں اڑتا بیٹھتا ہے اس ماحول کیا ساتھ کو قبول کرتا ہے اچھے ماحول میں بیٹھے گا اچھے لوگوں میں بیٹھے گا تو ان کی عادتیں ان کی خاصلتیں آئیں گی اور اگر برے ماحول میں بری لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی خاصلتیں ان کی عادتیں انسان کے اندر آئیں گی لہٰذا شریعت نے اسی چیز کو پیشے غضہ رکھتے ہوئے مجوران کا حکم دیا ہے کہ بھئی کہ اپنا تعلق اپنے دوستی اپنے محبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو دین میں سچے ہیں یعنی دین پر عامل کرنے کے اعتبار سے پکے اور مضبوط اور پختہ ہیں ان کے ساتھ اپنے نشست رکھو گے ان کے ساتھ اپنے دوستی رکھو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا تمہارا بھلا ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما فرماتے ہیں کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ عام طور پر ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور دوستی لگاتے ہیں آتے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹنا رکھیں جن کے ساتھ ہم دوستی رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی تمہارا اٹھنا بیٹنا تمہارا لگاو تمہاری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کی چندوں کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے اور تمہارا بیٹنا تمہاری دوستی تمہاری لگاو ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کی باتوں کی بلد سے تمہاری علم میں اضافہ ہو جائے اور تمہارا اٹھنا بیٹنا تمہاری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے تمہاراں اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے یہ تینوں باتیں مسلمان کے لئے بہت ہی اہم ہیں بہت ہی ضروری ہیں اس اعتبار سے کہ اسے ایسا ماحول ملنا چاہیے جس ماحول کے اندر بیٹھتے ہوئے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اسے نصیب ہو اور اسے ایسی باتیں معلوم ہونا چاہیے جو شریعت کی ہو جن کو وہ سن کر جن پر گعامل کر کامیاب ہو سکے اور یہ آخری بات تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں مسئلے ہیں آخرت کے تمام چیزوں کو حساب اور کتاب کو ہم بوجھ چکے ہیں ان سے غافل ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے یہ قبر کے بارے میں بتائیں گے معشر کے بارے میں بتائیں گے اللہ کے حساب اور کتاب کے بارے میں بتائیں گے اور آخرت کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو میرا آپ کا نماز کرنا میرا اور آپ کا روزہ رکھنا بہت سارے عامان عبادتیں کرنا یہ سب کار خیر ہیں ثواب کی باتیں ہیں ان پر امید ہے کہ اللہ پاک حضور صاحب آتا فرمائے لیکن یاد رکھیں ان پر پابندی کی کوئی گارنٹی کوئی یقین بھیانی نہیں ہے ایک آدمی نمازی ہوتا ہے بیس سال پچاس سال نماز پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے ایک آدمی بیس سال تیس سال سے رمضان کے روزہ رکھنا ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے ہاں جو مسلمان نماز روزہ کے ساتھ ہیں جو ان ایک عمال عبادت کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی دیندار متقی پر ازگار کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے اس کی بات و نصیت سنتا ہے اس علم پاتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے حاصل کرتا ہے تو امید ہے کہ یہ کبھی بھی گمرانہ ہو امید ہے کہ کبھی بھی نیک عمال کو نہیں چھوڑ حضرت عمال حکیم رحمہ اللہ سے مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نقل فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتا ہے فرمایا کہ علماء کی منجس کو علماء کی صحبت کو اپنے امور نازم رکھو حکمت والوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے دانائی سے جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنو پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ پاک مردہ دل کو ایسا ہی زندہ کرتا ہے جیسے کہ موسیلہدار بارش سے زمین کو زندہ کرتا ہے جیسے کہ موسیلہدار بارش ہو جائے ایک بنجر زمین جس کے اندر کوئی گھاس نہیں ہوتی کوئی درخت نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک موسیلہدار بارش مرسا کر اس زمین کو ذرخیز بنا دیتا ہے بالکل اسی طرح کہ ایک مسلمان کا دل مردہ ہوگا اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی خیر کی چاہت نہیں ہوگی لیکن کسی اللہ والے کے ساتھ کسی نیک متقی پر ازگار آدمی کے ساتھ بیٹے گا ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں نہ ہو مہینے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو کسی ایک متقی پر ازگار کے پاس توڑی دیر کیلئے بیٹے گا دین کی باتیں سنے گا آخرت کی باتیں سنے گا تو اللہ پاک اس کے دل کو کھول دے گا اللہ پاک اس کے دل کے اندر مور پیدا کرے گا اللہ پاک اس کو نیک عامل کی تو بھی غطہ فرمائے گا اور سب سے بڑھ کرئے کہ نیک عامل پر استقامت عطا فرمائے میں نے اے بزرگوں سے متعلق سنا ہے کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی آدمی آ جاتا اور ان کی باتیں سنتا اور ایک دو مرتبہ آ جاتا تین چار مرتبہ آ جاتا اللہ ان کے زندگی کو تقدیل کر دیتا داڑی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتا نمازی بنا دیتا متقی پر ازگار آدمی اللہ پاک اس کو بنا لیتا صرف اس صحبت کی ولی سے صرف علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی ولی سے آج کا مسلمان نوجوان اسی سے محروم ہیں بہت سارے نوجوان آپ کو نمازی بھی ملیں گے روزہ دار بھی ملیں گے سہر و افطار کرانے والے نہ ملیں گے اپنے رشتہ داروں کے پاس آنے جانے والے بھی ملیں گے لیکن علماء سے نفرت کی جاتی ہے علماء سے دور باگتے ہیں دینداروں سے دور باگتے ہیں کہیں ہمیں کوئی نیک عمل نہ بتائے بھئی اس کے بغیر کامیابی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمہارا کوئی دوست نہ ہو سوائی ایمان والے کی یعنی اگر تم کسی سے دوستی رکھنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہتے ہو تو وہ ایمان والا ہونا چاہیے کوئی عیسائی یہودی رافضی قادیانی نہیں ہونا چاہیے بدماش نفنگ محلے کا نہیں ہونا چاہیے کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی نسانی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تمہارا دوست تو سیدھا سالا مسلمان ہونا چاہیے اس کو دیکھ کر اللہ تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے گی میں نے تو حدیث میں یہاں تک پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیک متقی پر اگر آپ کا دوست دے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس لیے نعمت ہے کہ اگر تم اللہ کا دکھر کرنا موچ جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد دلائے گا بولا اگر تم اللہ کا دکھر کرنے والا تو تمہارے تحیید کرے گا یعنی تمہارا مددگار بنے گا تمہارا ساتھ مل کر وہ بھی اللہ کا دکھر کرے گا تمہیں اور زیادہ حمد اور شوق ہوگی آج کل کی معاشرے میں میرے بچہ کا نشائی بنتا ہے میرے بچہ کا کسی جماعت میں کسی تنظیم میں جاتا ہے میرے بچہ کر گمراہ ہوتا ہے اس کی وجہ بچے سے زیادہ میں خون ہوں میں نے اس کے ساتھ مرستی نہیں کی میں نے کسی عالم کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کسی عالم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کہا میرے دل میں عالم سے دیندار سنفرت ہے میں نے بھی اس کے دل میں یہی بٹھایا اس کو لباس بھی ایسے دی ہے اس کو رہن سیند بھی ایسے دی ہے اس کی دوستی بھی ایسے لوگوں سے لگائی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی میں ڈرامے دیکھتا ہوں فلمیں دیکھتا ہوں تو میں کیا اس کو نصیحت کروں گا کیا اس کو دین پر لاؤں گا اس لئے قرآن نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہ تمہارا دو سیماندار کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھئی کہ یا تو تو عالم بن جا تو نے علم حاصل کر لیا ہو یا تو علم حاصل کرنے والا ہو اور طالب علم ہو یا ان دونوں سے محبت کرنے والا ان کی خدمت کرنے والا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھنے والا بن جا چوتہ نہیں بننا ہلاک ہو جائے گا ان تین میں سے ایک ہی ہونا یا تو تمہارے پاس علم ہو یا تم علم حاصل کرنے والے ہو یا ان سے محبت تمہارے دل میں ہو ان تین میں سے ایک بنو گے تو کانیاب ہو جاؤ گے اللہ پاک تمہیں جنت عطا کرے گا لیکن اگر ان تین میں سے ایک بھی تم نہیں ہو نہ تو تمہارے پاس علم ہے نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو نہ علم معلوم سے محبت رکھتے ہو تو سمجھو کہ تم حالا اور میں اس بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں حالا کونے سے مر جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا مگم پیاسہ مرے گا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے اگر علماء سے محبت نہیں رکھو گی علماء کے پاس نہیں بیٹھو گی ان کی قدر و عزت تمہارے دن میں نہیں ہوگی تو تمہیں ایسے عامال اللہ تم سے کروا گے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے جہنم میں جانے کی حق دار ہو جاؤ عبور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرم بیٹھا کرتے تھے عام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت یا برکتیں نازل ہوتی تھی وہ برکتیں صحابہ کرم پر بھی اترتی تھی جس کی وجہ سے وہ دین کے صفائے بن گئے جن کی وجہ سے اللہ پاکنوں کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا آج بھی اللہ کا یہی سلسلہ ہے آج بھی اگر کوئی دیندار متقی پر ازغار آدمی اگر آپ کو نظر آ جائے اور وہ دین کی دعوت دیتا ہے دین کی بات کرتا ہے دین سمجھاتا ہے آخرت کی فکر کے بارے میں متاتا ہے تو ان کی باتیں سنا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اس پر جو رحمتیں نازل ہوں گی ان رحمتوں کا بہت سارا وافر صحابہ تمہیں بھی عطا فرمائے میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کے گارنٹی کی بات ہے کہ جو آدمی اہلاللہ سے دینداروں سے صحبت رکھے گا ان کے پاس آئے جائے گا ان کی باتیں سنیں گا نیک عامل کی توفیق ہو جانا ہو لیکن یاد کر کہ تمہارے ایمان کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا بری موت پر اللہ پاک بری موت اللہ نہیں دے گا اللہ پاک اچھی موت دے گا بس ہمارے کمزوری ہے آج کل کے دمانے میں کہ ہم لوگ دنیا کے بیچے لگے میں دنیا بھی علوم حاصل کر رہے ہیں دنیا بھی اعتبار سے دوستیے لگاتے ہیں دین کے اعتبار سے ہمارے کسی سے کوئی تعلق نہیں مولین صاحب راستگ میں ملکے سلام دعا کرنے یہ بس یہی کافی ہے بھئے ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹو ان کی بات سنو جو قرآن و حدیث کا ترجمہ مفہوم بتائے وہ سنو وہ اگر تمہارے دل میں اتر گیا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ پارک ہم سب قوامن کی توفیق عطا فرمائیں